السلام علیکم میں تابند علی کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاں سے میں بھی ٹھیک ہوں اس دکتہ شروع کرتے ہیں آپنا آج کے نئو بلوگ سو گائز محرم سے یہ میرا فرسٹ بلوگ ہے آج میں شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہماری کزن کی دیت ہو گئی تھی اس لیے میں کوئی بلوگ کی شوٹ نہیں کر پائی اور محرم سے پہلے مامو کی دیت ہو گئی تھی محرم کے بعد کزن کی دیت ہو گئی تھی تو پلیز گائز مامو کے لیے میری کزن کے لیے ان کے لیے دعا کیجئے گا ان کی مفقریت کے لیے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے آمین سو بس بہت ٹائم بعد میں بلوگ شوٹ کر رہی ہوں ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جگہ آزاداری پہ ٹیچر ہیں وہاں جا رہے ہیں ان کے گھر پہ آزاداری ہے آج پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ان کے گھر کی آزاداری انشاءاللہ اس سال بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور میں ندہ آپی بچے ہم لوگ جا رہے ہیں ندہ بھی فریش نہیں ہوئی ہے وہ فریش ہو رہی ہے میں فریش ہو کے بیٹھ گئی ہوں میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں تو جیسے وہ بھی فریش ہوتے ہیں میں آپ کو ان کو بھی دکھاتی ہوں بس گائز میں ہمیشہ کی طرح یہی بولوں گی کہ انشاءاللہ اس بار بھی میں کنٹینیو رکھوں گی جب جب سوچتی ہوں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلوگ ہی کنٹینیو نہیں رہتے لیکن انشاءاللہ اب تو پوری کوشش ہے اب رہیں اب کنٹینیو ہی رہے گا بلوگ اور گائز ویسے ایک بات ہے وہ ٹھیک ہے کہ میں نے بلوگ اتنے ٹائم سے نہیں بنائے لیکن میرے بہت زیادہ کم ہو گئے سسکرائبر پریز 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 گائز مجھے سسکرائب کریں سو گائز میں ریڈی ہو گئی ہوں یہ ندہ ہے یہ بھی ریڈی ہو رہی ہے اور بس سلام کرتے ہیں ابھی وہ تیار ہو رہی ہے سال پر دوبٹہ بغیرہ لے رہی ہے سو گائز ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو روم کی اتنی گندی حالت ہو جاتی ہے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگ سفر پہ ہیں اور یہ تم کیا لگا رہی ہے اتنی گرمی میں میرے فیس پہ وہ بہت زیادہ ریشت وغیرہ ہو گئی تھے سو گائز ابھی بس ہم لوگ نکل رہے ہیں ایتا بھی ریڈیو کے ہی ہے ابھی ریڈیو ہو چکے ہیں بس ہم لوگ نکلنے لگے ہیں اور بچے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں بچے گاڑی میں چلے گئے ہیں بس ہم بھی جا رہے ہیں دکھاتے ہیں چلے یہ دیکھو میرا سندھ بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں یہ ہس رہا ہے تیگیب ان سب سلام کرو سلام کرو اور ہم کھا ہے اور ہم نہیں گئے یہ دیکھیں بچے بیٹھ رہے ہیں چلے گاڑی ہم ہے نکل دے ہیں ہو جنا کیا میرا طرف تو سو گائز ابھی بس ہم لوگ نکل چکے ہیں نکل گیا ہیں ہماری بارے سٹارٹ ہوگا ہے جی ہاں منزہ اپنے سلام بھی نہیں کی ہے دیکھیں ہمیں جوز اور پانی لے رہے ہیں مطلب تبرک کے لیے سب کو نیاز باٹھ لی ہے اور ابھی ہمیں نکل رہے ہیں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ تابندہ نے بتایا تھا ہم مزہ داری میں آئے ہیں تو یہ بھائی جوز لے رہے ہیں اور کالرنگ لے رہے ہیں جو نیدا نے بولا وہ سب سچ بولا ہے ہم لوگ واقعی جوز لے رہے ہیں تبرک کے لیے مولا ماف کریں یہ دیکھیں بھائی یہ بھو رہے ہیں شاید کہ آپ کو یہاں سے نظر آ جائیں گے رہے ہیں وہ اپنا موچ پا رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے جوز وغیرہ لے لیے ہیں اب ہار پل لینے آیا ہیں ہم نے سمان لے لیا ہے یہ ہار پل وغیرہ آگے ہیں بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے گھر پہ سو گائز ہم لوگ پہنچ گئے ہیں میں نے پہلے بھی یہاں کا آپ کو بلوگ دکھایا تھا یہ فرسٹ فلور ہے سو بس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اور زیادہ شوٹ نہیں کر پائیں گے اوپر کا لیڈیز کا سارا سسٹم ہے نا اس جب بچی سامنے ہونا اور خود دوسرے بچیاں ہوں جو ان پہ جب پیار آتا ہے تو عمومت بھوپی نائی چچی اور محلے وارے ہفتائے بچی کے گاہ کو پکڑ کے پیار کر دے ہیں ارے یہ کیسے گاہ سے یہ کیسے رخصان ہے میں جس سے شمر سوا کے ماتا تھا کہ آرے سکینہ کہا جاتا ہے میرے جچا عباد کو تُس سے بہت پیار کہا اور سکینہ کے چہرے پہ دماجے مار کی کہنا تھا خلاف پاک خلاف پاک رہنہ نے شمر کر دینا پیدن ہوئی معصوم سکینہ خلاف پاک رہنہ نے شمر کر دینا جاں دا ہے بابل دا سینہ جاں دا ہے بابل دا سینہ آہی لینل جی بلا بابلا سد بابلا بابلا سد بابلا بابلا مجھے دیکھیں تو یہ اپنے پڑھ لیا ہے اب بس لنگر لگ رہا ہے منصف سو گائز ابھی ان لوگ نکل رہے ہیں چلو اسے ہم کولرنگ مانگ رہے تھے کولرنگ نہیں ملی تو میں پوری بوتلی اٹھا لائی اور اس میں سے میں نے کافی لوگوں کو دی بھی ہے جاو آگے آپ نے کھا لی نیاز سو گائز میں بہت مشکل سے یہ اتنی سی کولرنگ بچا کے لائی ہوں کہ ہم گاری میں بیٹھ کے پینگے ہم نے مہا پینی پی تھی اور میں اتنے مشکل سے یہ گلاس اور آئی پیڈ اتنے مشکل سے یہ بچا کے لائے ہوں کہ گلاس ابھی نہیں گئے تو ابھی ہم لوگ یہ کالڈی اور منصف کے جوتے گائے اور منصف کے جوتے گائے بھو گئے چلو تابندہ اس میں ڈالو گلاس میں ہم پہیں گے سو گائز ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور یہ بچے میں اللہ حافظ بول رہے ہیں وہ کہہ رہا ہم بلوگ بناتے ہوں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اللہ حافظ باہی سو گائز ماشاءاللہ سے ازاداری ہو گئی ہے ہم بس نکل رہے ہیں اور بس اچھلی جو ہمارے گھر پر ٹیچر آتے ہیں سر مطلب بچوں کو ٹیوشن دینے ان کے گھر پر ازاداری تھے بہت اچھری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی پاک سہیدہ قبول عطا فرمائے انشاءاللہ اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسے ازاداریاں کرتے رہیں جیوٹیاں دیتے رہیں تو بس ابھی ہم گھر پر جا رہے ہیں گھر پر جا کے آپ کو آپ سے ملتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں تو بس یہاں سے گاڑی نکل لی گیا اور ایکچنی سائٹ تا شیشہ بھی ہمیں گھر پر فرمائے اور گھر پر اکیشہ بھی ماشاءالی جہاں آمنے اب آپ میں وقت لیے ہم پورے گھر main سے کوئی بھی ویب نہیں کھاتا لیکن خیر بی بی سکینہ کی نیاز تھی تو وہ تو ہم نے کھانی تھی کیوں نہیں کھانی تھی تو کھانی تھی اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی تھی ہم نے مطلب فرس ٹیم بیو میں مطلب کچھ کھایا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی نیاز بنی رہی تھی تو ہم نے فرس ٹیم بیو کھایا ہے کیسا لگ آپ کو ہم نے فرس ٹیم کھایا ہے منصف نے بھی فرس ٹیم کھایا ہے میں نے سیکنڈ بار کھایا ہے تو ماشاءاللہ نیاز بہت اچھی بنی ہوئی تھی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم کھائیں کیونکہ ہم نے پہلے کھاتی نہیں تھی تو اس لیے ہم نے آئیڈیا نہیں تھا بیو کا لیکن واقعی نیاز بہت اچھی بنی ہوئی تھی سو گائز ہم لوگ گھر پہ آ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں تیب کیسا رہا سب بہت اچھا رہا ماشاءاللہ بولتے ہیں سو گائز ہم لوگ گھر پہ آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ازاداری بہت اچھی رہی بہت اچھی رہی مولا پاک قبول کریں اور بس انشاءاللہ میں پوری کوشش میں دل سے کوشش کروں گی کہ میں کنٹینیو بلوگ بناوں پتہ ہے گائز کیا ہوتا ہے جب بھی بلوگ بنانے کا سوچتی ہوں آجی بلوگ شیوٹ کرلوں تو کئی نہ کئی جانا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اب یہ محرم سفر کے بعد شادی کے تیاریوں میں لگ جانا ہے تو مطلب بس کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کہ بس انسان اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ بس ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے تو میں نے سوچ لیا میں پکا 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 اس باہر میں سچ بول رہی ہوں کہ میں بلوگ کنٹینیو شیوٹ کروں گی نارمل روٹین بھلے میں کچھ بھی کروں لیکن بس یہ ہوتا ہے جو پرابلمز ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں لیکن پریز میرے سسکرائبر پریز میرے سسکرائبر نہ کام ہوں مردہ بھی نیچے ہے میں اوپر آگئی ہوں بال میرے بھی بھی گھیلے تھے میں نے بھی والوں میں کنگا کیا ہے تھوڑا بال صحیحوں میں میرے اور بس میں اسی کے ساتھ اپنے کی ولوگ ختم کرتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی پکے والا نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ